موسیقی مصدقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص گئے گزرے زمانے میں ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص گئے گزرے زمانے میں کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا وہ بھی سمجھا جاتا ہے اور بالکل نیک صالح اور متقی بلکہ یوں کہنے کہ تقوی کے عالی درجے والے بھی سمجھ جاتے ہیں لیکن یہ کہ ایک ایسی سنت ہے جس کا آج بیان کریں گے کہ اس میں ہم سب فیل ہیں سب کمزور ہیں اور وہ سنت اب مٹی کی مٹی رہ چکی ہے اس سنت کے دنیا میں بھی بڑے فوائد ہیں ویسے تو ساری سنتوں کے دنیا میں بھی فوائد ہیں آخرت میں بھی فوائد ہیں ہاں کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا دنیا میں شاید فیدہ نظر نہ آئے لیکن یہ کہ فیدہ ہے ضرور دنیا میں بھی فوائد ہیں آخرت میں بھی فوائد ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی دس سال خدمت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی نہیں فرمایا لِمَا فَعَلْتَ هَذَا اَوْ لِمَا مَا فَعَلْتَ هَذَا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا دس سال میں نے خدمت کی دس سال میں مجھے روکا ٹوکا نہیں مجھے ڈانٹا نہیں مجھے روکا ٹوکا نہیں مجھے ڈانٹا نہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں مٹی ہوئی ہے کہ بچوں کی تربیت کے نام پر بیوی کی تربیت کے نام پر ملازموں کی تربیت کے نام پر ڈرائیوروں کی تربیت کے نام پر چوپیداروں کی تربیت کے نام پر ہم جو کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں سو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ساری زندگی کہتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے یہ سنت ہے کام اس سے اُلٹ ہوا یہ ٹھیک کر لو اس کو کہا کہ میں آ رہا ہوں یہ کام کر دیا اس سے نہیں ہوا پھر اسے کہو کہ بھی کر لو پھر اس سے نہیں ہوا پھر کر لو پھر اسے نہیں ہوا پھر کہہ دیں کہ جی کر لو پھر اس سے نہیں ہوا پھر کہہ دو یہ کر لو یہ ساری زندگی کرنا ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پچیس دفعہ تو کہہ دیا ہے دس دفعہ تو کہہ دیا چار پانچ دفعہ تو بچے کو میں نے سمجھایا اس کے باوجود بھی نہ سمجھے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یہ ہے کہ ساری زندگی ساری زندگی نہیں تو کم از کم دس سال تو کہہ کے دیکھ لیں کم از کم دس سال تو اپنے ملازم کو اپنے ڈرائیور کو اپنے چوکیدار کو اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو اور یہ ہے کہ ان کو ایک عرصہ تو ہم اتنا سنت کے اوپر عمل کرنے والے بنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور اس پر ملنا کیا ہے اس پر ملنا کیا ہے اس پر سو شہیدوں کا سواب ملنا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص گئے گزر زمانے میں مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا سواب ملے گا تو یہ ہے کہ مٹی ہوئی یہ سنت ہے اس میں سارے ہی ایک ہی لہن میں لگے ہوئے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہم شکرتوں کی تربیت کے نام سے ان کی ایسی تحصیل پھیر دیتے ہیں دو دن سبق یاد نہ ہو تو کیا سے کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ایک کہ سنت یہی ہے کہ ساری زندگی کہتے ہی رہنا ہے جب یہ بات سامنے آئی تو پھر جب ہم جانت الاسنین میں پڑھتے تھے تو گشت میں کے لیے جانا اور جواب میں جانا اور یہ کہ کافی معمولات ہوتے تھے تو اس وقت بھی یہ ایک بات چلتی تھی کہ جماعت میں یہ نہیں ہے جماعت میں نکل کر اور جماعت کے کام میں کیوں نہیں ہے جماعت کے کام میں کیوں نہیں ہے کہ احباب بیٹھے ہوئے تشکیل کر دی انہوں نے کہ فلاں فلاں بندے کو ملنا ہے گشت کر کے آپ کو آنا ہے دوسرے دن پھر پوچھنا ہے آپ نے گشت کیا تھا تو وہ کہتا ہے نہیں کیا تھا تو دوبارہ دوسرے دن اسے کہنا ہے چلو آج ملنے وہ اگر پورا سال بھی اس کو نہیں ملا تو اسے کہنا ہے آج ملنے آج ملنے یہ اسے پوچھنا بھی نہیں کیوں نہیں کیا آج ملنے اس وقت ہم چھوٹے تھے اتنی وہ نہیں تھی تو اب یہ ہے کہ پڑھنے سے یہ پر چلا کہ عملی مشک ہماری کرائی جا رہی تھی کہ کیوں نہیں کہنا کسی کو کام کہنا ہے تو پھر بار 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 یہ ایسی سنت ہے جو بالکل مٹی ہوئی ہے اس کے اطراف ہم اپنے آپ سے خود بھی کر سکتے ہیں کہ جو جتنا تحجد گزار ہے جتنا کچھ ہے جو کچھ ہے دو چار پانچ کے بعد سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور ایسی تحجی ہم پھیر دیتے ہیں جتنا ہمارے بس میں ہوتا ہے وہ ہم کر ہی لیتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ انسان دوسری بات اگلی ہی چلا لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ انسان اور جو انسان اس کے اوپر عمل کرنا چاہ رہا ہے آیا کہ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے آیا کہ ممکن ہے بھی یہ نہیں ہے کہ نرمی 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 اور اپنے بچوں اور ہر ایک کے ساتھ نرمی ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اتنی پیاری تربیت فرمائی اور موقع محل کے مطابق ان کو باتیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کہیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی کو کھڑا کر دیا ہو کہ آپ نے یوں کیا آپ کھڑے ہو جائیں یا کسی ایک صحابی کو ڈانٹا ہو ہاں یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب سے بعض مواقع پر مو پھیرا ہے اعراض کیا ہے اگنور کیا ہے تھوڑا سا اپنا روئیہ تبدیل کیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ روئیہ کی تبدیلی صحابہ سے پوچھیں کہ ان کے اوپر کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع کے اوپر میرے ساتھ روئیہ جو ہے وہ پہلے والا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی تربیت اور استعداد اور صلاحیت فرمائی پھر اس موقع کے اوپر اس کو کھڑا کیا اب یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے نا انسان یہ اللہ پاک نے ایک باڈی اور دل سارا کچھ دے دیا اس میں اب اس میں جو چیزیں آئیں گی اس سے اس کی قیمت بڑے گی اس میں دوسری چیزیں آنی ہیں اس کی مثال موجودہ دور میں کمپیوٹر کی آپ سمجھ لیں لیپ ٹاپ کی آپ سمجھ لیں تقریبا اکثر ہی جانتے ہیں مثال بڑی اچھی بہترین ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر اپنی شاپ سے یا اپنی فیکٹری سے جب نکلتا ہے آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کو ونڈو کرنی ہوتی ہے اس میں ونڈو کمپیوٹر تو پورا کا پورا ہے اس میں آپ کو ونڈو کرنی ہوتی ہے اگر ونڈو آپ نے نہیں کی تو کمپیوٹر آپ کا لیپ ٹاپ کسی کام کا نہیں ہے اچھا آپ نے جب اس کے اندر ونڈو کر لی اس کے اندر جو ڈسپلی آ چکا اور اس میں ساری چیزیں چلنا اور ہننا شروع ہو گئی پھر ہر ایک کام کا علیدہ علیدہ سوفٹوئر ہے جو آپ کو کرنا ہوگا پھر آگے چلتا ہے ورنہ نہ ویڈیو چلتی ہے نہ آپ کا ورڈ چلتا ہے نہ آپ ایکسل پہ کام کر سکتے ہیں نہ کوئی اور آپ اس میں کام کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ چالیس پہنٹالیس ازار کا لیپ ٹاپ آ چکا ہے اس کی قیمت آپ کو ایک بیس روئے کی سیڈی میں سارے سوفٹوئر مل جائیں گے جب تک آپ وہ بیس روئے کی سیڈی والے سارے سوفٹوئر آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کا کمپیوٹر کسی کام کا ہی نہیں ہے قیمت اس کی پہلے بھی وہی تھی بعد میں وہی لیکن یہ ہے کہ کام کاج کا نہیں ہے تھوڑے سے سوفٹوئر سے اس کے کام کاج اور قیمت میں مزید ترقی ہو جاتی ہے ایسے ہی یہ انسان ہے انسان کی یہ خالی بارڈی برائے بارڈی ہے اب اس کو جو ونڈو کی ہے ہم نے وہ اسلام کی کر دی ہے ہم نے اسلام کی ونڈو اس میں کر دی ہے اسلام کا ذوق اور شوق ہم نے اپنے عطر اوپر لاغو کر چکے ہیں اب یہ ہے کہ ہم نے اس میں سوفٹوئر کرنے آئے سبر کا سوفٹوئر کرنا ہے حلم کا کرنا ہے شکر کا کرنا ہے توازو کا کرنا ہے اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کرنا ہے قرآن عزیز کا کرنا ہے حدیث کا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جب میرے اندر آ جائیں گی ایک انسان کے اندر آ جائیں گی اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ جائے گی یہ انسان کام کا بنے گا یہ انسان نفع والا بنے گا آج خود بھی نفع والا بنے گا دوسروں کو نفع دینے والا بنے گا ورنہ یہ ہے کہ اس میں اگر صفات نہ ہوئیں تو اللہ جلال جلال انہیں ہے تو انسان لیکن اس کو انسان نہیں فرمایا اس انسان کو اللہ نے خود پیدا فرمایا پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس پہ فغر کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِي ہم نے اس انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا اور اس بہترین سانچے والے کو بنانے والی ذات کیا کہہ رہی ہے کَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمْ أَغَلْ وہ جانور جیسے ہیں نہیں نہیں بلکہ وہ جانوروں سے بہتر ہیں ہے یہی انسان اس نے اپنے اندر اسلام کو نہیں لگایا اسلام اگر لگایا ہے تو انسان کی جو صفات تھی مکمل وہ اپنے اندر انسان اور ترکیب نہیں کی اپنے اندر نہیں ڈالی تو اسی انسان کو اللہ جللہ جلال فرما رہی ہے کہ یہ جانور ہے جانور بھی نہیں بلکہ جانور سے بہتر ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جانور سے بہتر ہے تو پھر اس کی تفسیر میں جب ہم جائیں گے تو قینات کا جو بہترین جانور ہوگا اس سے بہتر آدمی یہ انسان ہوگا کَلْ أَنْعَامِ بَلْهُمْ أَغَلْ کیونکہ جانوروں کی اقسام ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو نفع ہی نفع دیتے ہیں کچھ جانور ایسے ہیں جو نفع بھی دیتے ہیں نقصان بھی دیتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف نقصان دیتے ہیں صرف نقصان دیتے ہیں گائے بکری ہے نفع ہی نفع ہے دودھ 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 جب یہ ہے کہ دودھ دینا ختم کر دے زوا کرو تب بھی نفع ہے اب یہ ہے کہ اس کا نفع ہی نفع ہے گدہ ہے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے جب ٹھیک ہے تو نفع دے رہا ہے اس پر کام کاج لیا جا رہا ہے مر رہا ہے تو اس کو کھا نہیں سکتے نقصان ہے اس صورت میں اب یہ ہے کہ سامپ ہے بچھو ہے خنزیر ہے اور درندہ ہے وہ کیا ہے اس کا کام ہی دسنا ہے اس کا کام ہی نقصان دینا ہے تو اللہ پاک نے جب انسان کو فرمایا کَلْ أَنعَامِ بَلْمُ أَوَل جانوروں جیسے ہیں نہیں بلکہ وہ جانوروں سے بھی بتر ہیں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جو بندہ انسان ہونے کے باوجود انسانی صفات اپنے اندر نہیں لاتا وہ سامپ اور بچھو سے بھی بتر ہے وہ سامپ اور بچھو سے بھی بتر ہے کہ کام ہی نقصان دینا ہے کام ہی نقصان دینا ہے اور کام ہی نقصان دینا ہے یہ انسان کا کام ہو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی ہے مسجد نبی میں بدوں ہیں بحر سے آتے ہیں تو اپنی قضائے حاجت کے لئے بیٹھنا شروع کرتے ہیں اپنی قضائے حاجت مسجد میں تو صحابہ بولنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا نہیں وہ حاجت پوری کر کے جب جانے لگے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بولا لیا اپنے پاس بولا لیا پوچھا کیا حال ہے خریت سے ہیں ٹھیک ہیں کہاں سے ہے کہاں رہتے کہاں کیا کام کرتے ہیں دو چار پانچ سات باتیں کی سوالات کیے اور اسے بات چیت کرتے رہے جب جانے لگے تو فرمایا کہ بھائی یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے یہ پاکی کی جگہ ہوتی ہے اس میں گندگی اور نجس نہیں کرتے ہوتے لا الہ الا اللہ рей وہ جو صحابی تھے وہ فدا ہو گئے ساری زندگی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اتنا پیارا اصطاد زندگی بھر نہیں دیکھا اللہ کی قسم میں نے اتنا پیارا اصطاد زندگی بھر نہیں دیکھا کہ وہ اصطاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی سنگین غلطی کے اوپر اس کو کیسے سمجھا رہے اور کیسے بتلا رہے کہ وہ اس کہنے پر مجبور ہو چکے کہ میں نے ایسا پیارا استاد زندگی بھر نہیں دیکھا ہم آج بچوں کو ڈانٹ تو بہت جلدی دیتے ہیں آج بیوی کو ڈانٹ تو بہت جلدی دیتے ہیں آج اپنے نوپر کو ڈانٹ تو بہت جلدی دیتے ہیں اور ڈرائیور کی ایسی تیسی تو بہت جلدی پھیر دیتے ہیں ملازم کو یہ اور وہ تو کہہ دیتے ہیں سوچنا یہ ہوگا آیا کہ اس طریقے سے اور اس تربیت اور ان نفسیات سے کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے محتیتوں کو ڈیل کیا جو اس طریقے سے ڈیل کرے گا وہ سو شہیدوں کا ثواب پائے گا کہ مٹی ہوئی سنت ہے مٹی ہوئی سنت ہے جو اس طریقے سے ڈیل کرے گا وہ سو شہیدوں کا ثواب پائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تربیت کیسے فرما رہے اور اپنی بینیوں کی تربیت کیسے فرما رہے اور اپنے ملازم کی تربیت کیسے فرما رہے حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو اس پر کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا کرتے ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں ان سے بھی پوچھ لیں اور آج ہم اپنے ڈرائیوروں سے بھی پوچھ لیں بندہ کہتا ہے کہ میرا ڈرائیور جو جھوٹ بہت بولتا ہے بہت بولتا ہے بہت بولتا ہے تو میں نے ویسے چاہا ہے میں نے کہا چلو مذاکرہ ہی کرلوں بے حاجی صاحب اتنے اچھے ہیں نمازی ہیں تو آپ جو ہے کیوں ایسا کرتے ہو آپ بھی نمازی ہو سارا کچھ ہے دھاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے اور ڈرائیور جو ہے جھوٹ بولتا ہے اس نے کہا کہ میں تو دس سیست بولتا ہوں حاجی صاحب تو بیس سیست بولتے ہیں میں تو پھر بھی چھوٹے چھوٹے بولتا ہوں میں جتنی میری حصیت ہے جتنے میں ڈرائیور ہوں تو جس حاجی صاحب کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ دس سیست مجھ سے زیادہ ہی بولتے ہیں اور حقیقت بھی پھر یہی نکلی حقیقت بھی یہی نکلی میں نے کہا کیسے کیوں کہتے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے میں لاہور ہوں وہ ہوتے بیسل آباد ہیں میری پیمنٹ فنسی ہے وہ بندہ اس کو فون کر دو تو ڈرائیور تو سارے پول کھولتا ہے اب یہ ہے کہ وہ اس نے ساری پانچی میں نے کہا سموش ہو جو بس ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ہم یہ تجھ کہہ رہے ہیں کہ میری لیبر جو ہے وہ میرے ساتھ جھوٹ بولتی ہے آپ کیا لیبر کے ساتھ مخلص ہیں آپ جو لیبر کے حوالے سے تعویل پوچھ رہی ہیں اور لیبر کو آپ نے اس طرح سے دیل کیا ہے محبت سے دیل کیا ہے اپنے نوکر اور ڈرائیور کو محبت سے اپنے دیل کیا ہے اس سے غلطی ہوئی ہے تو ہوئی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دیکھ لیں لوگ پیدا ہوں گے طالب علم آج کا استاد طالب علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور محبت کے مطابق کرے گا تو کیا ہوگا کہ طالب علم کام کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ کہیں استاد نراض نہ ہو جائے آج میں کر رہا ہوتا ہے کہہ گئی استاد پٹائی نہ کر لے یہ سنت نہیں ہے سنت یہ ہے کہ صحابہ کو یہ غم ہوتا تھا کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہم سے پھیر جائیں لیکن یہ ہے کہ آنکھیں پھیرنے سے پہلے آنکھوں کی محبت بھی تو ڈالی ہے نا کہیں اینا ہو کہ وہ یہ کہے کہ میرا بوس مجھ سے نراض نہ ہو جائے اور مجھ سے بات چیف اور میرے ساتھ روئیے اپنے تبدیل نہ کر لے پہلے اس درجے کی ہم نے ان کی تربیت بھی کی ہے یا نہیں کی اپنے بچوں کو محبت بھی دی ہے یا نہیں دی آج ہم کیا کہتے ہیں میرے گھر میں واپس نہ آنا بچے کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کنڈی بند کرنوں گا دروازہ بند کرنوں گا اب یہ ہے کہ بچہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بچہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کیا اس موقع پہ ہم نے اپنے بچے کو محبت اور پیار دیا ہے کہ آپ جب اسے کہیں کہ میں دروازہ بند کرنوں گا یا گھر نہیں آنے دوں گا وہ تڑپ جائے اور فوراً آپ کے پاؤں پکڑ لے آپ نے اس کو اپنی اتنی محبت اور اپنی تربیت اور اپنی اہمیت اور اپنے گھر کی اہمیت بتلائی ہے یا نہیں بتلائی اگر آپ کہیں گے کہ گھر سے چلے جاؤ اور دفع ہو جاؤ اور یہ ہو جاؤ تو وہ کہہ گئے شکر ہے کہ روزانہ کی ٹینشن سے میں گیا ہوں اور یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت ہے ستر فیصد شگرد استاد کی کچھ غلطی کی وجہ سے مجودہ کہہ رہا ہوں استاد کی کچھ غلطی کی وجہ سے اپنی تعلیم سے ہاتھ دھو گیٹے اور ستر فیصد بچے والدین کی تربیت بچوں کے لیے نہ ہونے کی وجہ سے خود نافرمان بناتے ہیں والدین بچوں کو خود نافرمان بناتے ہیں حقیقت کہہ رہا ہوں دوبارہ 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 والدین بچوں کو خود نافرمان بناتے ہیں اس کے ایک مثال ایک بنے ڈاکٹر کے پاس عورت گئی میں بھی وہیں پہ تھا کہ ہمارا بچہ پیپسی بہت پیتا ہے بچہ چار سال کا ہے پیپسی بہت پیتا ہے اس قسم کے کیس بولی صاحب کے پاس بھی لے آتے ہیں ہوتے اپنے انتظامی چیزیں ہیں اس میں تبیز اس میں ڈاکٹر اس میں ڈاکٹر کا ٹیکہ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھے یہ بتایا ہے یہ مارٹ سے سٹور سے پیپسی خود لینے جاتا ہے یہ جو چار سال کا بچہ ہے یہ گاڑی خود ڈرائیو کر کے مارٹ سے پیپسی خود لے کر آتا ہے کہتی یہ نہیں اچھے یہ بتایا ہے کہ فرنج سے نکال کے دترخان پہ ٹیبل پہ خود لے کر آتا ہے کہتی یہ نہیں تو پھر کہا پھر قصور کس کا ہے بچوں کی تربیت میں قصور کس کا ہے خود ہی لے کر آتے ہو اگر بچوں کو پیپسی نہیں پلانی تو خود اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا خود نہیں پینی پڑے گی یہ مشکل ہے خود پیئے اور بچے نہ پیئے یہ پھر ہم کیسے کہتے ہیں خود ہم کہتے ہیں سوئے رہیں خود ہم کہتے ہیں نواز گنا جائیں خود ہم کہتے ہیں ہم بد اخلاقی جیسے کریں اور بچہ ہمارا با اخلاق بنے وہ کیسے اچھی سکول میں مہنگے سکول میں جو ایک مزدور جتنی تنخواہ ایک پورے مہینے کی مزدور کی ہوتی ہے اپنے بچوں کی ایک ایک مہینے کی تنخواہ ایک ایک ایسے بڑے بڑے سکول ہوئے دیس پچیس پچاس ہزار کے اس میں ہم داخل کرواتے ہیں اچھی سے اچھی تعلیم کیا ہوتے جی وہاں ڈانٹتے نہیں ہیں وہاں پیار سے پڑھاتے ہیں ہم نے بچوں کی تربیت ایسے کی ہوئی ہے وہ جی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں تحضیب ہے ثقافت ہے اور تمدن ہے اور یہ ہے اور یہ ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ بچے کی تربیت میں یہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے اگر ماسی سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور بچے اور بچوں کے سامنے جو ماسی کی عزت کی جاتی ہے یہ بچوں کے اوپر ہم چھرے پھیر دیں ڈرائیور سے اگر گاڑی لنگ چکی ہے ڈرائیور سے وہ مچنیچ ہو چکا ہے بچوں کے سامنے جو دو دن پہلے بچے کہہ رہتے ہیں کہ بیٹا انکل کہتے ہیں چاچو کہتے ہیں نام نہیں لیتے اب یہ ہے کہ وہ گالیاں اور وہ سارا کچھ جو ہے بچوں کے سامنے جب ڈرائیور کے ساتھ ہم کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ بچوں کی یہ تربیت نہیں ہو رہی پھر اپنے دل کے اوپر پہلے پتھر رکھنا ہوگا پھر ہم اپنی اولاد سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے فرما بردار بنیں ہمیں تابع فرما بنیں اور بہت ساری چیزیں جو ہم سیکھنے کی ہے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو تحذیب اور ثقافت نہیں ہے والدین کی نہیں مانتے بلکہ یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ ستر فیصد والدین کو پتے نہیں ہے کہ بچے کو چلانا کیسے بچے کی تربیت کرنی کیسے ہے ہم ہر وقت یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ساری زندگی کے لیے بیٹا ہے یقینا یہی ہے ہے یہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حدیث کا مقوم ہے بچے کے پاؤں باپ کے پاؤں برابر ہو جائیں باپ کو ہدایات آئیں پھر بیٹے کو بیٹا نہ سمجھو دوست سمجھو پھر بیٹے کو بیٹا نہ سمجھو دوست سمجھو گمیر جب برابر ہو جائے جب کرتہ برابر ہو جائے یعنی برابر کا اس کا قد کاٹ ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ اولاد والا معاملہ نہ کرو پھر دوستوں والا معاملہ کرو کہ جیسے دوست ہوتے ہیں کہ پہلے بچکنا تھا اس کا وہ نہ سمجھ تھا تب تو چلو ڈانٹ اپنے چل جاتی تھی اب سمجھ دار ہو چکا ہے ڈانٹ کے اپنے بچے کو اپنے سے کبھی بھی نہ کٹیں اللہ اکبر یہاں تو عمر کے کیا ہے ہم تو ساری زندگی کے لیے بچے کی شادی ہو جاتی ہے بچے ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی اسی بیوی بچوں کے سامنے اس کی ایسی تیسی پھیر کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ کسی اچھے ادارے میں وہ بوس بن چکا ہوتا ہے اس کے مہتایت لوگ ہوتے ہیں ان مہتایتوں کے سامنے اپنا باپ دکھانا اب ان کے سامنے کرتے ہیں وہ بیچارے کہاں کس حد تک والدین کا عدب احترام کریں کریں لیکن یہ ہے کہ استاد اور والدین کو اتنا تو چاہیے کہ اس پر کتنا کوئی بوجھ ڈال نہیں ہے آیا کہ اس کے اوپر گزر بھی سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا مقصود کہنے کا یہ ہے کہ ہم جس پہلو سے بھی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مٹی سنت ہے ہر اعتبار سے کہہ کے کہتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے کہتے رہنا ہے ڈانٹ نہیں ہے مار تو دور کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں ان کو مارو جب دس مہینے کے ہو جائیں لیکن مار کی بھی حد ہے کہ کس حد تک مارنا ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں جو اپنے مطلب کی ہوتی ہے حدیث بھی یاد رہتی ہے جو اپنے مطلب کی ہوتی ہے وہ دین بھی بڑا اچھا لگتا ہے جو اس سے پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی جیسے شادی کے موقع کو پر کیا پوچھتے ہیں شریح مہر بتائیں جی ماروی صاحب نکال سے پہلے نا وہ کہتے ہیں تین ہزار تک جو ہے وہ مار تو ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ مجھ سے جو کہتے ہیں کہ میں تو دس ہزار سے کم نکائی نہیں کرتا دس ہزار بھی کچھ بھی نہیں ہے اب یہ ہے کہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے جی تین ہزار کرنے میں نے کہا نہیں دس ہزار کم کم کریں وہ دیکھے کہ معاملہ ہمارا ہے بیچ میں مولی صاحب بول رہے کہ جی شریح بتا دیں آپ جہاں پہ شریح ہو جائے میں نے کہا سولہ لاکھ کا جو آپ نے پیکج کی ہے میرے جہال میں یہ شریح ہے یہ مجھ سے پوچھ کے آپ نے کی ہے اس میں شریعت یاد نہیں ہے یہ آپ کو اب بچی کو دینے کی باری آئی ہے تو شریعت آپ کو یاد آگئی کی جہاں چیز ہے وہاں شریعت کو سینے سے لگا رہے اور جہاں پر اپنے اوپر کوئی چیز آ رہی ہے وہاں پر کہتے ہیں جی چھیک کیا کریں جی ریواج ہے جی اب معاشرے میں بھی تو رہنا ہے خاندان کو بھی تو مول گھانا ہے سولہ لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ ولیمے پہ اور دوسری چیزوں پہ لگ جائے گا بچی کو حق مار دینے کے لیے تین ہزار سے اوپر نہیں جائیں گے کہ شریعت مار ہے جی مقصود کہنے کا یہ ہے کہ دوسری چیزوں میں جہاں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے شگرت کا حق ہے کہ میرا عدب کرے میرے بیٹوں کا حق ہے کہ میرا عدب کرے اور میرے ڈرائیور کا حق ہے کہ بوس کے سامنے کھڑا ہو اور کام والی کا حق ہے کہ مجھے سر کرے ملازم کا حق ہے کہ مجھ سے پہلے اور یوں یوں کرے جہاں ان کے حق ہے آپ کے اوپر وہاں آپ کو بھی کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھیں آپ بھی اپنا مقام اور مرتبہ ان کے سامنے بٹھائیں آپ کا بھی رویہ اور رہن سین ان کے ساتھ ویسا ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے اعتبار سے پورے اتریں وہ اتریں یا نہ اتریں معاملہ سارا کا سارا ٹھیک ہو جائے گا اور ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں اور ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں ایسے کام والے بھی دیکھے ہیں ایسے ملازم بھی دیکھے ہیں میں اب نہیں کہہ رہا آپ کے کام والے ملازم کی اچھے ہوتے ہیں دونوں طرف سے ہیں اچھے دونوں طرف سے ہیں کئی حاجی صاحب اچھے ہوتے ہیں کئی ملازم اچھے نہیں ہوتی لیکن جو جہاں بھی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ویٹیوی سنت میں دوبارہ دورا دیتا ہوں جس کو شروع سے ہی میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کو دس سالہ خدمت کے دوران کبھی ڈانٹا نہیں ہے اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا میں نے بتایا کہ ڈرائیور پول کھولتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کہتے کر رہے ہیں مَا شَمَمْتُ رَاحِيَةً عَطْيَبَ مِن رَاحِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا مَسَسْتُ دِبَاجًا وَلَا حَرِيرًا عَلْيَنَ مِنْ قَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اتنی خوبصورت خوشبو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتھرتے آتی تھی کبھی کسی مشق اور عمبر کی اتنی پیاری خوشبو نہیں پائی پھر برماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی بھر کوئی ریشم اور حریر اتنا نرم نہیں دیکھا یہی انس رضی اللہ عنہو ہے خدمت ان کو ملتی ہے خدمت کے مقاب بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کرتے ہیں سب سے لمبی عمر پاتے ہیں سب سے زیادہ اولاد ان کی ہے اور سب سے زیادہ برکات ان کو آخری صاحبی جو فوت ہونے والے ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ عنہو ہے کہ انہوں نے بھی خدمت کا حق ادا کیا اور خدمت کرنے والے نے بھی کمال کے اخلاقیات سے ان کو لیا ورنہ غلام کو خادم کو تو ہر بندہ رگڑ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی تو اللہ نے بھی ان کو عزت دی مجھے اور آپ کو بھی ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے تو اپنے نوکر کو بھی عزت دو آپ کو عزت ملے گی